نحمد و نسلی علی رسول کریم امام آباد امام کشیری رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے اور حجیب باقیہ لکھا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی وہ کشتی میں جوڑے جوڑے بٹھائے تمام مخلوقات میں سے اس میں بیاسی بندہ مسلمان بٹھائے جو حضرت نوح علیہ السلام پر کلمہ پڑھ چکا تھا امان ناد چکا تھا جو واحد جو محدود حضرات تھے کلمہ پڑھنے والے وہ بیٹھ گئے بیاسی وہ باقیہ مخلوقات میں سامپ اور بچھو حاضر ہوئے کہ یا نوح آپ ہمیں بھی بٹھا دیں لے چلیں تو ہم بھی محفوظ ہو جائیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ انسانوں کو تکلیف پہنچاتے ہو دنگ مرتے ہو دستے ہو اور دشمن ہو لہذا تمہیں نہیں لے جا سکتا کشتی میں تم یہاں پر رہو تو انہوں نے عرض کیا یا نوح ہم وعدہ کرتے ہیں ہم اہد کرتے ہیں سامپ اور بچھو دونوں نے کہ جو شخص آپ کی فرما برداری کرے گا آپ کو یاد کرے گا ہم اس کو کچھ نہیں کریں گا ہم اس کو ڈنگ نہیں ماریں گے ہم اس کو ڈسیں گے نہیں ہم اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے ہم اس کو نقصان نہیں دیں گے تو اس لئے امام کو شہری رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی چاہتا ہو سامپ اور بچھو سے محفوظ ہو جائے جیسے جنگل میں رہنے والے یا مصافر حضرات یا کہیں بھی کسی ایسی جگہ پر محلے میں رہنے والے جہاں سامپ بچھو ممکن ہیں اگر وہ پہلنے سلام من علی لوحن فی العالمین انہا قذالی کنڈز الموسن تو وہ سامپ اور بچھو سے اللہ اس کو محفوظ کر دیں گے یہ مجربات میں سے ہے اور اقابع اور مشایق کا مصند وضیفہ ہے تو میں التجاہ کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ ایسے حضرات ہمارے جو اس طرح کے خطراتوں اور جہاتوں میں گوٹوں میں جنگلوں میں ریگستانوں میں سہراؤں میں جاتے ہیں کسی بھی اعتبار سے یا وہاں رہتے ہیں یا وہاں تبلیغی سفر کرتے ہیں مقاصد میں چاہے کوئی سی بھی جماعت سے تعلق رہتے ہیں تو ان کو چاہیے اس کا بھی صبح شام کو اس آیت کا ذکر کر دیا کہنا سلام علی لوحن فی العالمین تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام کو سنیں گے دوسروں کو بھی سنائیں گے خود بھی عمل کریں گے دوسروں کو بھی کرائیں گے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمہ بہتاریت آف فرمائے ہر نقصان دکھ در سے محفوظ فرمائے اللہ اپنی رضا آتا